ماہِ محرم الحرام اس واقعہِ کرب و بلا کے علاوہ بھی تاریخِ انسانی کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بارہ میں سے جو چار مہینے محترم قرار دیئے ان چار میں سے ایک محرم ہے جن کو اللہ نے اشغر الحرم محکرم مہینے جن میں جنگ و جدال زمانہِ جاہلیت میں کافر و مشرق بھی نہیں کرتے تھے ان میں ذیکاد، ذلحج، محرم اور چوتھا رجب یہ چار مہینے ان میں محرم الحرام بشام میں اور محرم الحرام میں پھر جو آشورہ ہے دس محرم یہ بھی شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بعد میں ہوئی سرکار کے وسال کے ساٹھ سال بعد ہوئی مگر تاریخِ انسانی کے اندر بڑے بڑے واقعات اس دس محرم کو رونما ہوئے ہیں خود حضرتِ آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی کا توفان سے پار نکل کر پھر زمین پہ ٹھیرنا یہ دس محرم کو ہوا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فیرون سے جو آزادی ملی فیرون غرق ہوا اور قومِ موسیٰ علیہ السلام کو جو آزادی ملی وہ دس محرم کو ملی اس طرح کے بہت سے تاریخی واقعات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اور دست تاریخ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہود دس محرم کا روضہ رکھتے ہیں تو سرکار نے پوچھا کہ یہودی یہ روضہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں چونکہ اس دن میں ہمیں بہت بڑی نعمت آزادی کی ہمارے باب دادا کو ملی تھی بل اسرائیل آزاد ہوئے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمت دی اس کے شکرانے کے تو ہم زیادہ حق دار ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس کا ہم بھی جو روضہ ہو رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے مگر یہود و نصارہ کی موافقت نہیں کریں گے اس لیے ہم اگر موقع ملا اگلے سال تو لوہ کا روضہ بھی ساتھ شامل کریں گے تو اس طرح مسلمانوں کے اندر جو نو دس محرم کا روضہ ہے اس کی جو سنت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی عطا فرمائے اور ابتدا میں کافی تعقید ہوتی تھی دس محرم کے روضے کی یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی سے جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو دس کا دن تھا صبح و ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا کہ جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا وہ روضہ رکھ لیں یعنی جنہوں نے رات کا نہیں رکھا ہوا اور ابھی کھانا نہیں کھایا تو وہ روضے کی نیت کر لیں یہ اعلان کروایا بقاعدہ مدینہ تو اس کی تعقید بہت زیادہ تھی اس وقت لیکن ماہِ رمضان کے روضے فرض ہونے کے بعد پھر اس کی تعقید اس طرح کی نہیں رہی جو پہلے تھی تو حاضرین عدیب اکر یہ ماہِ محرم ہے جس میں آقاِ کریم علیہ السلام نے جہاں ایک روضے والا سبق دیا جو بات ہمیں حدیث سے مل رہی ہے ایک دوسری بات میرا ارادہ تھا کہ میں آخر میں جا کے ذکر کروں گا جب ختمے سے پہلے بات ہوتی ہے مگر اب بھی کر دیتا ہوں وہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و آیال پر اپنے گھر والوں پر خاندان پر دس محرم کے دن کھانے پینے کی وسط کرتا ہے کھلے دل سے کھلاتا پلاتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھی تو رزق کی برکت کے حوالے سے بھی باقاعدہ حدیث پاک کے اندر اس طرح اشارہ موجود ہے اب یہ تو سارا تاریخی تناظر تھا لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد منظر ٹوٹک بدل گیا اور امت مسلمہ کے لیے پھر آپ کی جو شہادت ہے ماہ محرم آشور کے اندر اس کا ایک نمائن پہلو سامنے آیا اور امت اس کی یاد میں اور اس جو ایک یہ جو دردناک سانحہ آلِ رسول اہلِ بیتِ رسول کے ساتھ پیش آیا اس کا جو درد ہے اس کی جو تکلیف ہے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی امت جب اس کو یاد کرتی ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں